اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ابھی تک ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں جن میں ہم نے ہوسٹنگ سے ریلیونٹ بات کی ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے بارے میں آپ کو بتایا آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ہاو ٹو کریئیٹ آ موڈی سائٹ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک ڈومین اور ہوسٹنگ ہونا لازمی ہے جس کے لئے میں آپ کو بتایا دوں آپ نے کیسے لینی ہے آپ نے جا کے اپنے براؤزر میں لکھنا ہے پی اور ڈبل ہل آئی پولے ہوسٹ ٹھیک ہے اور انٹرپریس کر دینا یہ گوگل سائٹ انجن آپ کو اس کے بارے میں بتا دے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اپنے فیس بک پیج اور یہ ہمارے پاس ہوسٹنگ سے ریلیونٹ ہے تو سب سے پہلے ہم نے جا کے یہاں پہ فرس لنک پہ کلک کر لینا ہے ون ڈالر پر منت ہوسٹنگ تو یہاں پہ ہم آگئے یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو دیورنگ ہوسٹنگ میں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی پروبلم آ رہا ہے کوئی اشو آ رہا ہے تو آپ ڈیریکٹ ایڈمیسٹریشن کے ساتھ پرس اپ کے تھوڑ بات کر سکتے ہیں یہ آپ کو ڈیریکٹی یہاں پہ آپ لاغ ان کریں گے اور آپ ڈیریکٹلی بات ساپ پہ پہ پہنچ جائیں گے ہوسٹنگ کے اور آپ وہاں سے ڈیریکٹلی ہوسٹنگ سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اپنا آرڈر کس طرح پلیس کرنا ہے یہ آپ ہوم پہ گئی اور یہ ٹیسٹ وانس والے بٹن پہ کلک کیا یہ آپ ہوسٹنگ کے شاپنگ کارٹ پہ آ چکے ہیں یہاں پہ جا کے آپ نے اپنا جو آپ کو ڈو میں نے پچیس کا نمو آپ کریں گی تو میں کوئی بھی لکھ کے ڈاٹ کام کر کے تو چیک کرتا ہوں یہ ڈو میں نے ہمارے پاس اویلیبل ہے ٹین پوائنٹ نائٹی نائن ڈالرز اس کی پرائس ہے پھر اس کو اب ہم نے چیک آؤٹ پہ کلک کر لینا ہے بیسک پیکیج ہم نے آلریڈی سلیٹ کیا ہوا تھا یہ ون ڈالر پر مند ہمارے پاس اس کی فیس آگی یہاں پہ آپ کوئی بھی سلیٹ کر سکتے ہیں تھری منس کے لیے ون منس کے لیے سیمی انوال اور انوال اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹینیو پہ کلک کر لینا ہے ڈی این ایس منجمنٹ کو ٹکر لینا ہے اور پھر کنٹینیو پہ پریس کرنا ہے پھر آپ اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے اپنا ڈو میں نائم یہ سب چیزیں آپ نے اچھی طرح چیک کر لینا ہے جو آپ نے پلیس کیمی ہے پھر یہاں سے آپ نیچے سکرول کریں گے یہاں پہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر دیں گے اور یہاں پہ آپ اپنی ریمینن ڈیٹیلز دیں گے اور جس چیک اوٹ پہ آپ پریس کر دیں گے اور آپ کا ہوسٹنگ اکاؤنٹ ریڈی ہو جائے گا ایکچلی مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو آلریڈی ہوسٹنگ ہے اس لئے میں سمپلی لاؤگ ان کروں گا یہاں پہ جا کے اپنا آپ یوزر نیم اور پاسپورٹ دیں گے اور لاؤگ ان کر لیں گے پھر اس کے بعد سرویسز وارے ٹیپ پہ جانا ہے سرویس کو سلیکٹ کرنا ہے جس ہوسٹنگ پہ آپ اپنی ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور یہاں سے لاؤگ ان ٹو سی پینل پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد آگے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ورڈ ٹریس کو انسٹال کرتے ہیں اسی ڈومین پہ میں ایک ایک سٹیپ کلیرلی بتا رہا ہوں تاکہ آپ سب کو آرام سے ایک ایک چیز کے بارے میں سمجھا سکیں کوئی سٹیپ مس نہ کیجئے گا ہر سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے ابھی ہم نے یہ کیا کہ سی پینل میں لاؤگ ان کرنے کے بعد ہم نے اپنا سوفٹ اکولیس اوپن کیا اور اس کے بعد میں ایک سب ڈومین پہ ورڈ ٹریس انسٹال کرنے لگا ہوں یہ میری ساری سب ڈومینز ہیں جن پہ میں نے ڈیفرنٹ ویب سائٹس کو کریئٹ کیا ہے یہ ہم نے سلیکٹ کر لی جس پہ ہم انسٹال کرنا چاہ رہے یہاں پہ آپ اپنا یوزرنیم اور پاس ورڈ دیں گے کیسا پیجن تو اس میں کی ویڈیو بنانے ڈیسٹرپ کریش ہونڈے ہیں کیا کیا رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے انسٹالڈ ورڈپریس پہ لاؤگن کر لینا ہے جس آپ اس کو پریس کریں گے اور آپ کا آٹومیٹک لاؤگن ہو جائے گا یہاں پہ جاکے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک اپلوڈ کر لینا ہے یہ تھیم فائل آپ کو میں ہی پروائیڈ کروں گا آپ نے ورڈس اپ لائیو چیٹ بٹن کو یوز کرنا ہے یہ ورڈس اپ لائیو چیٹ بٹن لگا ہے اس کو آپ یوز کر کے ہم اسے تھیم فائل لیں گے otherwise آپ ڈیریکٹلی ورڈس اپ نمبر چلے میں اپنا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مینشن کر لوں گا وہاں سے بھی میرے ساتھ پانٹ آٹ کر سکتے تو یہاں پہ ہم تھیم فائل اپلوڈ کرتے اپیرنس پہ گئے تھیم اپشن پہ کلک کیا پھر نیو تھیم پہ کلک کیا اور یہ اپلوڈ کا بٹن آیا ہے اس پہ کلک کیا یہ پھر ہمیں مینویل اپلوڈ کرنے کا اپشن دے رہا ہے میں پیس پلے تھیم فائل اپلوڈ کر رہا ہوں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ وہ پیس پلے تھیم فائل نہیں ہے جو وہ نارملی انٹرنیٹ پہ آویلیبل ہے اس تھیم فائل کا میں آپ کو یہ فانکشنیلٹیز نہیں ملیں گی اس کو میں نے خود ہی جو ہے اس کے اندر کوڈنگ کی بھی ہے جس وجہ سے یہ ایکزیٹلی آٹو پائلٹ مووی سائٹ بن پاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے تھیم فائل انسٹال کی اور اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا پھر اس کے بعد ہمیں کچھ پلاغنج انسٹال کرنی ہوں گی تو یہ ہم نے انسٹال کر دی ٹھیک ہے اب اس سے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے تھیم کی سیٹنگز میں کیا کیا پرفارم کر سکتے ہیں یہاں پہ گئی سب سے پہلے آسا کہتے ہیں کہ ہم کچھ ڈیمو او ڈیٹا اپلوڈ کر لے تھے یہ یہاں سے آپ جانا اس پہ کانٹنٹ اپلوڈ کرنے کے لیے آپ نے ڈی بی موویز ٹیپ پہ آنا ہے یہاں پہ جا کے آپ اپنا سلیٹ کریں گے جو اچھے سے آپ کو ریکوائیڈ ہے چلو میں ایسا کرتا ہوں 2019 کی ویڈیوز کو سلیٹ کر لے تھا اور پاپولیریٹی جہاں سے آپ جنریک سلیٹ کر سکتے ہیں ایسینڈنگ ڈیسینڈنگ یہاں سے آپ پاپولیریٹی کر سکتے ہیں کتنے پیجز کرنے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ فیلٹر کے بٹن پہ ٹلک کر لیں گے یہ آپ کے پاس ساری موویز آ گئی ہیں 2019 کی اب اس کے بعد یہاں سے کچھ ہم ڈیٹا کر لیتے ہیں جو ہمیں وہاں پہ ڈسپلی ہوگا یہ کچھ ڈیٹا ہم نے اپورٹ کر دیا یہ موویز سے ریلیویٹ تھا اس کے بعد ٹیوی شوز سے ریلیویٹ بھی ایسے ہم ڈیٹا ایمپورٹ کر لیتے ہیں یہ میں آپ کو ڈیٹا ایمپورٹ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں جس آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور یہاں پہ اپنا دینا ہے موویز چاہیے یا ٹیوی شوز چاہیے اس کے بعد یہ سلیٹ کریں گے اور یہاں پہ بتا رہیں گے کتنے پیجز آپ کو یہاں پہ ڈسپلی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایسا کریں گے کہ اس آپشن کو کلک کریں گے یہ بھی کلک کر لیا میں بتانے کیلئے کر رہا ہوں تو چلے میں ایسا کرتا ہوں کہ دو تین سلیٹ کر لیتا ہوں کوئی بھی ٹیوی شوز کو ایمپورٹ کرنا موویز سے ایمپورٹ کرنے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ جب ہم یہاں سے ٹیوی شوز کو سلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جا کے ہم نے ان کی سیریز اور اپیسوڈ کرنے ہوتی ہیں یہاں سے جا کے آپ کلک کریں گے ٹیوی سیریز ٹیپ پہ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سے کلک کر لینا ہے جنریٹ سیزن ٹیپ پہ اس سے کیا ہوگا کہ اس شو کی جتنے بھی سیزنز ہیں وہ سارے ایمپورٹ ہو جائیں گے یہ جو ابھی ہم نے سلیٹ کیا اس کے دو سیزنز تھے تو جنریٹ اپیسوڈ پہ کیا اور یہ بھی جنریٹ اپیسوڈ پہ کر لیا دونوں سیزنز کی اپیسوڈز جنریٹ ہو چکی ہیں سو گائز یہ میں نے آپ کو ڈیٹا ایمپورٹ کے بارے میں بتا دیا کہ موویز کس طرح اپورٹ کرنے ہیں اور ٹیوی سیریز کس طرح اپورٹ کرنے ہیں تو نیکسٹ اپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اپنے سیٹنگز کو کس طرح کنفیگر کرنا ہے اپنی ویبسائٹ کی جو سیٹنگز ہیں ان کو کس طرح ہمیں چینج کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے موڈیفائی کرنا ہے یا کوئی بھی چیز اگر سیٹنگز میں کرنی ہے ویبسائٹ کی تو وہ کس طرح ہوگی اس کے لئے ہمارے پاس جنرل آپشنز آ جاتے ہیں سب سے پہلے سیٹنگز میں یہ بیس پلے آپشنز میں پھر ہمارے پاس یہ سیٹنگز آگئی سیٹنگز میں ہمارے پاس یہ بیسک ٹولز ہیں اور یہ ہمارے پاس نائٹ موڈ سویچ ہے نائٹ موڈ سویچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم اگر چاہیں تو اپنے ویبسائٹ کے تھیم کو ڈار پر رکھ سکتے ہیں یا پرائٹ رکھ سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ کیسے ہوگا یہ ہم اپنے ویبسائٹ کے ہوم پیج پہ آگئی یہ ابھی ہم نے ڈیزائن کی ہے نائٹ موڈ سویچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس سویچ ہے اس کو ابھی یہ ڈارک موڈ میں شو کر رہا ہے اگر ہم اس کو یہاں سے سویچ کر لیں گے تو یہ لائٹ موڈ میں بھی شو کرے گا یہ ہم نے سویچ کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ویبسائٹ لائٹ موڈ میں شونا شروع ہوگئی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائٹ موڈ اور ڈارک مارٹ کا یہ تھا اس کے بعد پھر یہ آپ اپنا ریکیپچہ سیٹنگز بھی لگا سکتے ہیں سیکیورٹی پرپس یہ آپ رکھنا چاہیں تو رکھیں نہیں تو نہ رکھیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتی ہیں فیورٹ سیٹنگز پھر پھر اس میں ہمارے پاس ہے کہ کون کون سے لوگ ہماری ویبسائٹ پہ وچ کر سکتے ہیں یا کانڈیٹ دیکھ سکتے ہیں لاغڈین یوزر اور اینیون تو میں نے جسٹ لاغڈین یوزر فرس کرو یہاں سے آپ نے کوئی مووی یہاں سے آپ نے جو بھی اگر کوئی ڈیٹا اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر یہاں پہ کچھ نہ کچھ نیچے ڈیٹا شو ہونا چاہیے یہ دیکھیں جیسے یہ ایمیجز وغیرہ شو ہو رہے ہیں اس سے نیچے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ کوئی اور موویز وغیرہ بھی ڈسپلے کروا سکتے ہیں ایزا سجیشن جیسے یہ یوٹیو بغیرہ پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سا نظر آ رہے ہوتے تو میرے یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹا شو نہیں کروایا اس لئے وہ ایز بلینک شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کونس ہے ایڈوانس سیٹنگ سابس فرس ٹون یہ جینرل ہی تھا اس کے بعد پھر یہ ایڈوانس سیٹنگس ایڈوانس سیٹنگس میں کیا آ رہا ہمارے پاس ایڈوانس سیٹنگس میں ایک تو ہمارے پاس یہ آ رہا ہے مووویز پریویو کیا ہو ٹی ای پی کیا ہو ٹی ای پی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ٹپ دے دے گا اس سے relevant کہ اس میں کونسے مووویز ہیں چلے یہ میں آپ کو سلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں اس آپشن کو ہم نے چیک کیا یہاں پہ یہ یہ ہوم پیج پہ کلک کیا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس موووی کی ڈسکرپشن وغیرہ شو کر رہا ہے اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو یہاں پہ ڈسپلے کرے گا تو ویسے میں نے اس کو ڈسپلے ہی کیا ہوتا ہے دیکھنے میں کوئی مجھے زیادہ افیکٹیو نہیں لگی تو ایمیج لیزی لوڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیج ایک دم لوڈ ہو جائے بعد میں آرام آرام سے ایمیجز لوڈ ہوتے رہیں پھر ہمارے پاس next option ہمارے پاس ہوم پیج کا ہوم پیج کو میں نے ہوم پیج ہی دیا ہے اور یہ go to full site button یہ چیز میں نے disable کی دیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو just 2 options دے دیے جاتے ہیں اور اس میں اگر آپ اس کو چیک رکھتے ہیں تو آپ کی ویب سیٹ کی سپیڈ کی لوڈنگ سپیڈ اچھی ہوتی ہے تو یہ بھی میں آپ کو enable کر کے دکھاتا ہوں یہ option ہم نے enable کیا پھر اس کے بعد یہاں پہ آئے اور یہ دیکھنا اب یہ ہوم پیج کیسا ہو جائے گا ہمارے پاس تو اس کو آپ disable اور enable کریں گے تو اس سے یہ ہوگا اور یہ live search mode ہے اس کو آپ یہاں سے enable کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آ رہا ہے یہ ہمیں movies کا preview دے گا پھر اس کے بعد یہ آپ اپنے ہوم پیج کی settings کو change کر سکتے ہیں یہاں سے پھر یہ live search ہے پھر یہ content lock آ جاتا ہے اس میں کون آپ کے data کو دیکھ سکتا ہے تو میں نے سب کو allow کیا ہوئے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ آتا ہے tmdb api یہاں پہ ہم اپنے website پہ tmdb کی api دے سکتے ہیں یہاں سے آپ کو tmdb کی api مل جائے گی اس لنک پہ آپ play کریں گے تو directly tmdb کی official website پہ آپ چلے جائیں گے یہاں پہ آپ نے اپنے account create کرنا ہے اس کے بعد پھر next option ہے ہمارے پاس customization سے relevant customization سے relevant ہمارے پاس یہاں پہ دو options ہے کہ default style کون سا ہونا چاہیے dark یا light ابھی تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہمارے website basically dark پہ ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو light پہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ light پہ ہے تھوڑے در پہلے یہ dark پہ تھی پھر اس کے بعد next option ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ آپ لوگو کون کون سے لگانا چاہ رہے تو یہ میں نے ایسے ہی basic logo ہی لگائے ہوئے ہیں کوئی بھی بس لے کے تو لگا لیے تھے آپ یہاں پہ اپنی مزدی کا logo لگا سکتے ہیں جو آپ کو required next option ہمارے پاس پیجز میں آپ کی website پہ default pages create ہو جاتے ہیں پھر آپ نے ان کو یہاں سے select کرنا ہوتا ہے account کے لئے account page ہوگا پھر request page کے لئے request page ہوگا پھر keyword page کے لئے keyword page ہوگا پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس home page پہ کتنی ہونے چاہیے default 40 pages یا recommended تو میں نے اس کو 40 posts یا episodes یا movies ہی select کیا ہوگا ہے پھر اس کے بعد یہ باقی pages ہیں یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق دیکھ کے select کر لینا پھر یہ کچھ site notices relevate ہے مطلب آپ کی website home page پہ کچھ notices وغیرہ ڈسپلی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں پھر watch page settings میں آ جاتے ہیں پھر یہ ہمیں control panel بتا رہا ہے جو ہمارے پاس movies کا control ہوگا جیسے ہم نے ایک movie کو select کیا پھر یہ ہم نے انٹر کر دیا پھر یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ options وغیرہ جو show اور turn off light اور یہ کامیٹ وغیرہ اور اس طرح یہ جو ڈسپلی ہو رہے ہیں تو یہ سب وہیں سے شو ہو رہے ہیں یہ سب options ہم نے یہاں سے جا کے select کرنے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد splash images پھر یہ کچھ settings ہیں جن کو آپ دیکھ لینا اپنی مرضی کے مطابق آپ انہیں set کر سکتے ہیں یہ player settings میں جو آپ اپنے messages بہرہ بھی دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد next آتا ہمارے پاس tv series تو یہ بھی ہمارے پاس کچھ settings یہ آپ دیکھ لینا یہ کچھ چھوٹی موٹی settings ہیں پھر one of the most important settings ہمارے پاس footer settings آ جاتی ہیں تو footer میں یہ آپ کو copyright دینا ہوتا ہے پھر disclaimer پھر یہ آپ اپنا social networking سے relevant لکھ سکتے ہیں پھر یہ آپ اپنے social network سے relevant links دے سکتے ہیں جو آپ کے required ہوں گے جو آپ کو چاہیے آپ enable کر دیں اب disable کر دیں پھر یہ آپ کی ویب سائٹ گوگل میں رینک ہونے چاہیے جو آپ دینا چاہ رہے ہیں دے سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں گے یہ compare display ہوں گے اس کو footer میں لے کے جائیں گے یہ ہمارے پاس keywords ڈسپلے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی یوں کے لئے بہت ایفیکٹیو رہتا ہے پھر اس کے بعد next important settings ہمارے پاس home page settings جو بہت important home page module یہ سب سے پہلے movies کا کیا ہوئے tv shows کا کیا ہوئے episodes کا کیا ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ یہ کس طرح display ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا ہمارے پاس option وہ ہمارے پاس آ رہے latest movies کا next option ہمارے پاس ہمارے پاس آ رہے tv series کا اس کے بعد جو next option آ رہا ہے ہمارے پاس latest movies کا اس کے بعد اس کے بعد یہ جو باکی options action ہو گیا comedy ہو گیا یہ سب میں نے extras میں دیئے میں تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ extras کو آپ نے کس طرح add کرنا ہے یہ ہمارے پاس first تھا اس کے بعد پھر آتا ہے ہمارے پاس man slider ٹھیک ہے man slider آپ نے سب سے پہل اس کو active کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے بتانا ہے کہ کون کون سا content شو ہونا چاہیئے من slider میں تو میں نے موویز دے tv series دونوں کا ٹک کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس slider ڈسپلی ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ next one آ گیا یہ ڈیوی شو ہے کوئی یہ ہمارے پاس مووی ہے کچھ اس طرح یہ کیا ہے پھر اس کے بعد next settings ہمارے پاس کون سی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر next settings ہمارے پاس ہمارے پاس ہاری ہے suggestion modules کی suggestion module کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس movie site ہے یہ ہمارے پاس suggestion modules ہیں featured most viewed most favorite top rating top imdb ان میں سے جو options آپ چاہیں select کر لیں باقی آپ disable کر سکتے ہیں یہاں سے پھر اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ filter کس طرح ہونا چاہیے مطلب کون سی movies display ہونے چاہیے latest year اور category تو میں نے اس کو latest year پہ ہی tick کیا ہوا ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے latest movies module latest movies module کون سا ہے میں آپ کو ہوگتا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ latest movies لکھا ہے یہ latest movies module ہے اگر آپ چاہیں تو اس کا نام یہاں سے آپ change بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد latest movies tab میں یہ options ہیں یہ options ہیں یہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ extras کی tab کس طرح display ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ tab 2 ہے ہمارے پاس first one تو ہمارے پاس latest movies کی ہے نا tab 2 میں ہمارے پاس کون سی ہے action and adventure تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے ہمارے پاس ڈ ہے 2826 میں آپ کو بتا تھا ہوں کہ یہ ڈ ہے ہم نے کس طرح لینی ہے کسی بھی چیز کی اگر ہم نے ڈ لینی ہو تو یہاں سے آپ موویز کی ایڈگریز میں جائیں گے ہر چیز کی آئیڈی ہوتی ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک لگن ڈال دی ہوں کی جس کا نام ہے ہمارے پاس ریویل آئیڈیز ٹھیک ہے یہ پلگن ہم نے انسٹال کر لی اور ایکٹیویٹ پہ ہم نے اسے کلک کر دیا جسے ہمارے پی ریویل آئیڈ پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہمیں کٹیگریز پہ پھر اس کے باد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہر پوسٹ کی آئیڈی جو ہمیں ریکوائیڈ ہے وہ ہمیں مل چکی ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے یہاں پہ پیسٹ پلے آپشنز پہ جاکے آئیڈم کا نام سلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے آئیڈی پیسٹ کر دینی ہے تو آپ کا جو ہے وہ پیج پہ ڈسپلے ہو جائے گی کوئی ویڈیو جو آپ چاہ رہے ہوں گے یہ جیسے میں نے یہاں پہ ایک ایک ایکشن ڈسپلے کی ہوئی ہے اس کے نیچے یہ ایڈوینچر کی بھی ہے اور اس طرح یہ ڈسپلے ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس نیکسٹ آپشن کون سا آ رہے ہیں پھر یہ لیٹیسٹ ٹی وی موڈیولز پھر یہ لیٹیسٹ ٹی وی سیریز وہاں پہ جو لکھا ہوا تھا ہمارے ڈیشپورٹ پہ تو یہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اسے یہ جو ہمارے پاس لیٹیسٹ موڈیز ہیں اور اس کے نیچے نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹیب ہے اس میں لکھا ہے لیٹیسٹ ٹی وی سیریز اس کو آپ جو آ رہا ہے اس آپشن کو آپ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس کون سا آ جاتا ہے لیٹیسٹ اپیسوڈ لیٹیسٹ اپیسوڈ ٹاپ ٹیب کو بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کا دے سکتے ہیں سیم ایزریز پھر ہمارے پاس نیکسٹ میں کیا آ رہا ہے ہمارے پاس ایڈیشنل موڈیولز ایڈیشنل موڈیولز یہ وہی ہیں جو انا ایکشن پھر اس کے بعد نیچے کیٹگریز یہ سب بھی آپ دیکھ لیجئے گا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ایڈورٹائزمنٹ سے ریلیمنٹ تو اس میں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس یہ فیکٹ پلیر اس کو آپ نے ایکٹیویٹ ہی رکھنا ہے پھر اس کے بعد یہ نمبر آف لنکس کتنے ڈسپلی ہونے چاہیے یہاں پہ آپ دو تین چار یہ جانا آپ لنکس پیسٹ کر سکتے ہیں جو فیکٹ پلیر میں ڈسپلی ہوں گے مطلب کوئی بھی اگر کلک کرے گا وہ ایک دم لنک پہ چلا جائے گا پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ بٹنز آ جاتے ہیں بٹنز میں آپ کو آپ کو یہاں پہ اپنی مووی ٹائٹل پھر یہاں پہ کی ورڈز وغیرہ میٹا ڈسکرپشن دے دیں گے جو آپ کے ویب سائٹ کو رینک کرنے میں ہلپ کرے گی پھر اس کے بعد سائٹ ویریفکیشن آ جاتا ہے سائٹ ویریفکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کو گوگل یا کسی بھی پہ سمیٹ کرنا ہوتا ہے یہ آپ کو اس کے لئے ٹوز پروائیٹ کرتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں چلکے کہ ہماری ویب سائٹ پہ ویڈیو کیسی پلے ہوتی ہے کسی بھی مووی کو ہم یہاں سے سلیٹ کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بلکل ٹھیک پلے ہو رہی ہے ہم اس کو زیادہ پلے نہیں کریں گے کیونکہ اگر اسے زیادہ پلے کریں تو ہمیں کاپی رائٹ کا آنے کا اندیشہ اس لئے جو ہے اس کو پلے نہیں کریں گے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک پلے ہو رہی ہے یہاں پہ آپ اپنے پلے کی سیٹنگ میں جا کے قوالیٹی بھی سلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے جو ہے آپ اپنا لینگویج بھی سلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہیں انڈونیشیا میں انڈونیشیا میں انگلیش لینگویج ہے whatever you want تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹی وی سیریز کیسی بلے ہو رہی ہے یہ ہم اپنے چلے گئے ٹی وی سیریز ٹی پہ یہاں سے جا کے ہم نے ٹی وی سیری کو سلیٹ کیا اور یہ اپیسوڈ کو سلیٹ کیا یہ فرس لینک ہمارا چلا جاتا ہے ہماری ہمیشہ ایڈ پہ اور نیکس لینک پہ ہماری ویب سائٹ پہ موویی پلے ہوتی ہے ہم نے دوسرا لینک پلے کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جوراں بلکل ٹھیک پلے ہو رہا ہے ہم اس کو زیادہ پلے نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہمیں کابی رائٹ کا آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو دوستو امید ہاں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو ایک ایک چیز اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لئے ہمیں دیجئے جازت دعا میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ سína زیادہ بائے و